موسیقی ہیلو فرینڈز السلام علیکم ویلکم تو ایم یو انٹرٹینمنٹ دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک بھیڑیا رہتا تھا ایک دن وہ بھیڑیا ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا اس نے بہت زور لگایا مگر جال سے نکل نہ پایا بلکہ مزید علج گیا اسی تگہ دو میں جال کی دوریاں اس کے جسم میں گڑ گئیں اور جسم سے خون رسنے لگا اتنے میں قریب سے ایک چوہے کا گزر ہوا بھیڑیا اسے دیکھتے ہی انتہائی لجادت سے بولا بھائی چوہے میری مدد کرو میں اس جال میں بری طرح پھنس گیا ہوں تم مہربانی کرو اور اپنے تیز دانتوں سے اس جال کو کاٹ دو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں چوہا بولا نانا بابا اگر میں نے تمہیں آزادی دلا دی تو تم سب سے پہلے مجھے ہی ہڑپ کر جاؤں گے بھیڑیا بولا تم ٹھیک کہتے ہو میری فطرت کچھ ایسی ہی ہے مگر تمہارے اس احسان کے بدلے میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف میں اپنے آپ پر کابو رکھوں گا بلکہ جب تمہیں کسی اور درندے نے تنگ کیا تو تمہاری مدد بھی کروں گا کافی دیرے تک منت سماجت کرنے کے بعد بھیڑیا نے چوہے کو رازی کر ہی لیا اور یوں چوہے نے اس جال کو اپنے تیز دانتوں سے کتر ڈالا بھیڑیا نے آزاد ہوتے ہی چوہے کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ آج سے تم میرے ساتھ رہو گے اور مجال ہے کہ جنگل کا کوئی دوسرا جانور تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے چوہہ بہت ہی خوش ہو گیا اور ننہا سا سینہ پھلا کر جنگل میں گھومنے لگا جب بھی کوئی لگڑ بگا جنگلی بلی گیدر لومڑی وغیرہ اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھتے تو وہ فوراں بھیڑیا کو بلا لیتا اور بھیڑیا بھی فوراں ہی لبیک کہتا ہوا چوہے کی مدد کو آن پہنچتا اور حملہ آور کو مار بھگاتا یہ دیکھ کر چوہے کی حمد اتنی بڑھ گئی کہ راہ چلتے ہر چھوٹے بڑے جانور کی بیزتی کرنے لگا اور یوں جنگل کے تمام جانور چوہے سے نفرت کرنے لگے ایک دن کچھ شکاری دوبارہ جنگل میں آئے اور انہوں نے بھیڑیے پر گولی جلائی گولی بھیڑیے کی ٹانگ پر لگی پر جان بچ گئی لنگڑا بھیڑیا اب شکار کرنے کے قابل نہ رہا مازوری کی حالت میں بھوک کی شدت بڑھتی گئی مگر کوئی بھی جانور شکار نہ کر سکا دوسری طرف بھیڑیے کی پشپناہی کے غرور میں چوہے نے سرے راہ ایک لومڑی کی بیزتی کر دی لومڑی غصے میں آ کر چوہے کو پکڑنے کے لیے لبکی تو چوہہ فوراں بھاگ کر بھیڑیے کے پاس آ گیا لومڑیے دیکھ کر دور ہی رک گئی مگر موٹے تازے چوہے کو دیکھ کر بھیڑیے کی نیت میں فطور آ گیا اور بھوک چمک اٹھی اس نے ایک ہی پنجا مار کر چوہے کو تبوچھ لیا چوہے نے جو بھیڑیے کے خطرناک تیور دیکھے تو خوف زدہ ہو کر بولا بھائی بھیڑیے یہ کیا کر رہے ہو میرے احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہو اس پر بھیڑیہ بولا کمبخت تم نے بھی تو اس دن کے بعد جنگل کے تمام جانوروں کو بیزت کر کے اپنی اوقات سے زیادہ مزے کیے ہیں اور کسی خوف کے نہ ہونے کے سبب کھا کھا کر خوب موٹے ہو گئے ہو چلو اب میرا خالی شکم سیر کرو بھیڑیے نے یہ کہا اور ایک ہی بار میں سالم چوہے کو ہڑپ کر گیا دوستو عادت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر فطرت پر قابو پانا ممکن نہیں سامپ کو لاکھ دودھ پلاؤ مگر وہ کٹے گا ضرور کسی پر کیے گئے احسان کی قیمت کبھی وصول نہیں کرنی چاہیے اس سے نیکی بھی ضائع ہوتی ہے اور انسان کا وقار بھی مٹی میں مل جاتا ہے ذرا سی طاقت ملتے ہی کمزرف کی طرح بیجا اچھل کود اور اکڑ فون نفرت کو پھیلانے کا سبب بنتی ہے جس سے آخر کار نقصان ہوتا ہے دوستو آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ